نمشکار کسان ساتھیوں اپریل کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر کسان بھائی سبجی لگانے سے پہلے ایک بار موسم کے بارے میں جرور سواجتا ہے کہ موسم کے وپریت پرستیتیوں میں کون سی سبجی لگا کر سبجی کو تیج لو اور گرمی سے بچا کر کس سبجی میں ادھک سے ادھک انکم پرابت کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ موسم کے پرتی سہنشیل اور منڈی میں بھی جس سبجی کا ریٹ ادھک ہے تو وہ کون کون سی سبجی ہیں جس کو اپنے لگا سکتے ہیں تو نمشکار ساتھیوں میں منیدر اجید سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں صحیح ویسٹی کے جانکاری دینے والا آپ کا اپنا چینل برائٹ فارمنگ جو بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو انہے کسان ساتھیوں کے ساتھ اوشیح شیئر کریں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس سمیہ پر جمین کو کیسے تیار کریں ساتھیوں اس سمیہ پر سرسوں فصل کے اوشیش اگر جتائی کر کے مٹی میں نہیں ملاتے ہیں تو اس سے دھیمک لگنے کی سمبھاونا ہوتی ہے اس لیے اچھے سے جمین کی جتائی کر کے بڑیہ اتپادن لینے کے لیے دیسی خاد یعنی کی گوبر کی خاد اچھی طرح سے سڑی ہوئی ہونی چاہیے کچھی گوبر کی خاد کا پریوگ نائے کریں اس سے دھیمک کا پر کوپ بڑھتا ہے دیسی خاد کے ساتھ ساتھ اپنے رسائنی خاد بھی کھیت میں ڈال سکتے ہیں جیسے ڈی اے پی ایس ایس پی ایم او پی آدھی کا پریوگ کر سکتے ہیں ان کے علاوہ دھیمک کے نینتن کے لیے کاربو فیورون یا فیر فارٹیپ ہائیڈرو کلورائیڈ کا پریوگ کر سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے سبجی ادرہ کی کھیتی دوستو ادرہ کی کھیتی پندرہ اپریل سے پندرہ میچ تک کر سکتے ہیں اگر آپ کے میٹی بڑھیا ہے تو اس کا اتبادن بھی ادھیک ہوتا ہے دوسرے نمبر پر ہے خریف کا ہرا پیاج دوستو اس سمیہ ہری پیاج کی کھیتی کر سکتے ہیں پیاج کی کھیتی کر کے جب میئی میں مارگیٹ میں جاتا ہے تو سبھی سیزن کے مقابلے خریف کے پیاج کومنڈی میں سب سے زیادہ ریٹ ملتا ہے اس کو اگانے کے لیے نیا زیادہ خرچ آتا ہے اور اس کی انکم بھی پتی کے سائج اور پیاج کے سائج پر ڈپینڈ ہوتی ہے جتنی بڑی پتی اور پیاج ہوگا اتنی ہی انکم زیادہ ہوتی ہے دوستو تیسرے نمبر پر ہے فول گوبی اور پتہ گوبی کی کھیتی دوستو گوبی کی کھیتی وہی کسان بھائی کرے جو اس میں پروپر سینچائی اور اس کا صحیح سپ دھیان رکھ سکے کیونکہ اس ٹائم پر ہلی کا پرکوپ سرباتک ہونے سے نقصان زیادہ ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے اگر آپ صحیح ٹائم پر انسیکٹی سائیڈ کاشڑکاو کر سکتے ہیں تب ہی اس کی گوائی کریں تو دوستو نیکسٹ سبجی ہے بھینڈی کی کھیتی دوستو بھینڈی کی سبجی میں جنوری کے مہینے سے ہی بتا رہا ہوں کہ بھینڈی کی کھیتی کر کے آپ ادھک سے ادھک انکم پرابط کر سکتے ہیں اگر تیج بھائی کرنے سے ریٹ تو ادھک ملتا ہے لیکن اتھپادن کم ہوتا ہے اور اس سمیہ پر لگائی ہوئی بھینڈی پچھتی آتی ہے پچھتی ہونے سے اس کا ریٹ ادھک ملتا ہے ویسے بھی اپنے بات کریں تو بھینڈی کا ریٹ مارکٹ میں 20 سے 30 روپے کے سمتھنگ مل ہی جاتا ہے دوستو نیکسٹ ہے گوار کی فلی دوستو نیکسٹ سبجی ہے گوار کی فلی گوار کی فلی کی خیتی کرنے سے کرچہ بھی ادھک نہیں لگتا ہے پانی بھی کم چاہیے روک بیماری بھی نہیں لگتی زیادہ خاد کی آپشتہ بھی نہیں ہوتی بس آپ کو لگانے سے پہلے اچھی طرح کی ویرائیٹی کا چین کرنا چاہیے اور وہ آپ اپنے شتر کے حساب سے کر سکتے ہیں ساتھیوں گوار کی فلی ایک ایسی سبجی ہے جو گرمیوں میں سبی کی دوارہ بڑے چاو سے کھائی جاتی ہے ساتھیوں نیکسٹ فصل کی بات کریں تو کھیری کی کھیتی ساتھیوں اس سمیہ کھیری کی فصل کو بھی لگا سکتے ہیں ویسے تو کھیری کو بیچنے کی کبھی بھی دیکھت نہیں آتی ہے اس سمیہ کھیری کو اپن کنڈیشن میں بھی کھیتی کر سکتے ہیں دوستو کوئی بھی فصل لگاتے ہیں تو سب سے پہلے جروری دھیان رکھنا چاہیے وہ ہے ویرائیٹی کا اور وہ آپ اپنے شتر کے حساب سے ہی ویرائیٹی کا چین کریں ان کے علاوہ بات کریں تو اس سمیہ پر دوری کی فصل بھی لگا سکتے ہیں اس ٹائم پر لگائی ہوئی دوری کی فصل سے ریٹ تو ادھک ملے گا پر انتو دوسری فصلوں سے اپنے تو نہ کریں تو خرچ بہت کم ہوتا ہے اس کو پانی بھی کم چاہیے ہوتا ہے اور اس کو لگانے کے لیے ایک دھورے سے دوسرے دھورے کے بیچ کی دوری چھے فٹ رکھتے ہیں اور دھورے کے دونوں سائٹ بیچ لگانا چاہیے دو پودے کے بیچ کی دوری دو سے تین فٹ بیعب رکھ سکتے ہیں اور بیسل ڈوج کی بات کریں تو بیسل ڈوج کی ماترہ کم دینی چاہیے دوستو نیکسٹ سبجی کے بارے میں بات کریں تو نیکسٹ سبجی ہے ہری مرچ کی فصل دوستو اپریل کے مہینے میں ہری مرچ لگانے پر یہ لگبک دسمبر جنوری تک لگاتار پیداوار دیتی ہے اگر آپ نے نیرسری تیار کر رکھی ہے تو پندرہ اپریل تک لگا دینی چاہیے اگر نہیں کر رکھی ہے تو تیار کر کے اسے اپریل کے لاشت تک بھی لگا سکتے ہیں یہ ہے ایک ایسی فصل ہے جو کسان بھائی کو لگاتار اتبادن دیتی ہے اور انکم بھی اس سے بڑیہ ہوتی ہے دوستو اب بیل بھر یہ سبجیوں کی بات کریں تو اپریل میں تربوج کربوجہ قدو کی بوائی کر سکتے ہیں دوستو تربوج اور کربوج ایک ایسی سبجی ہے جیسے جیسے گرمی آگیا بڑے گی لو چلے گی پیسے بیسے اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جائے گی اگر ان کا اتبادن بڑیہ ہو جائے تو منافع بھی بہت ادھک ہوتا ہے کچھ کسان بھائی ایک ایکڑ میں تربوج اور کربوجے سے ہی ڈیڑھ دو لاکھ تک کی کمائی کرز لیتے ہیں اپریل میں ان کی بوائی کرنے سے مٹی سے ہونے والے روگ کا اچھی طرح پربندن کر کے ہی بوائی کرنی چاہیے کیونکہ اس سمیہ سرسوں کی کٹائی ہوتی ہے اور سرسوں کے جو نیمیٹوڈ یا پھر سفید لٹ ایلی جو ہے وہ ان کی جڑوں کو نقصان انچاتی ہے اور پودہ سوک جاتا ہے اس کے علاوہ اپنے اپریل کے مہینے میں تر ککڑی کی بھی سبجی لگا سکتے ہیں ان سبجیوں میں انویسٹ بہت کم کرنا پڑتا ہے اور جب ہارویسٹنگ ہو کر مارکیٹ میں جاتی ہے تب اس کا ریٹ بھی بہت ادھک ملتا ہے بھائیو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بھائیو فصلوں سے سبندت کسی بھی جانکاری کے لئے آپ ہمیں 701 480 793 پر میسج کر کے جانکاری لے سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ میرے دورہ دیگی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی جانکاری اچھی لگنے پر ویڈیو کو انہے کسان ساتھیوں کے ساتھ آپ شے شیئر کریں اور برائٹ فیارمنگ چینل کے ساتھ بنے رہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے جائے جوان جائے کسان